تو یہ جو اجتجار شروع ہوا ہے اس کی بنیاد کہاں پڑی جب جلسے روکے آپ نے اور کہتے ہیں آٹا گندی ہے ہلدی کیوں ہیں آپ میں کوئی شکایت تھا جاؤ عدالتوں کے پاس عدالتوں کی یہ کار کر دی گئی اور یہ صرف عدالتوں کی وجہ سے نہیں ہے اس میں آپ کی قانون سازیوں کا بھی حال بہی سے نتیجہ نکھنے یہ عدالتوں کے پاس جائیں اور آپ پوری کوشش کریں گے کہ عدالتوں میں کاماملہ چل نہ پائے دیکھ ایک طرف آپ کہتے ہیں جائیں ٹرابنلس کے پاس وہاں سے فیصل لیں دوسرے طرف ٹرابنلس کو نہ چلنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں اپنی منڈیٹ شرعی ہے وی پی این گہر شرعی ہے عدلی حکومت کے انڈر شرعی ہے وی پی این گہر شرعی ہے کہیں کوئی ایسی قانون سازی پاکستان طریقہ انصاف نے کی تھی کہ ایک مرتبہ جلسہ اجازت لیے بغیر کیا تو تین سال دوسری مرتبہ اگر وہ ہی کیا تو دس سال آپ نے کہا کہ کمیشن کو سارا کوئی دے دیا تاکہ اس کا مکوٹ اٹھپیں لیکن جب آپ کی دفعہ ایک سو چوالیس اتنی شرمناک ہو آج مہنگائی سنگل لیجٹ پہ آگئی ہے سود کی شرعہ سارے ساتھ فیصد گر گئی ہے آپ کی ایکچینج ریٹ سٹیبل ہے آپ انشل انڈیکیٹرز ہیں آج کے دن میں جن کو یہ واوا کر رہے ہیں وہ مارچ دوہزار بائیس سے کم ہے سارے کے سارے سب سے کرپٹ نہیں وہ مینڈٹ چوری کر کے ہی آئے تھے یہ دوہزار اٹھارہ میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج ارشاد بٹی نے لائیو شو میں کہا کہ چوبیس نومبر کا اتجاج اور اس نتیجے میں آج جو پورا ملک بند ہے یہ سب اس نقارہ حکومت کا فیلئر ہے کہ یہ طریقے انصاف کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مسئلے کا حال نہ نکال سکے یہ طریقے انصاف والوں کو اتجاج کرنے دیتے طریقے انصاف نے پر امن اتجاج کرنا تھا ان کو ایک جگہ دے دیتے تو آج پورا ملک بند نہ ہوتا اور نہ ہی عوام اتنا زلیل و خوار ہوتی ارشاد بٹی نے آج لائیو شو میں اس نقارہ حکومت کی ایسی چھترول کی کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں تو یہ بھی غیر شریع ہے بھٹی صاحب کہ جب اگر گھر نہ پہنچوں جنازے پڑھ لینا وہ گھر اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی گھر نہ پہنچوں جب تک تک دیکھنا ہو جنازہ نہیں ہوتا یہ بھی تو غیر شریع ہے غائبانہ نہیں ہوتا غائبانہ تاب ہوتا ہے جب کنفرم ہو جائے کہ کوئی شہادت جنازہ پہ پائز ہوگی ہے جالی منڈیٹ شریع ہے وی پی این غیر شریع ہے عدلی حکومت کے انڈر شریع ہے وی پی این غیر شریع ہے ایشو بنیادی طور پر دیکھیں یہ میں سوچ رہا تھا کہ جب عمران خان حکومت تھی آٹی ایس چھبیس نقات پی ڈی ایم مولانا فضل الرمان سربرا جلسے جلوس ریلیاں مہنگائی مارچ مولانا صاحب کا دھرنا بلاول محیر صاحب کا کامپے ٹانگ گئی والا ساڑھے چار پانچ ہزار کا لانگ مارچ جو ڈی چوک پر رکا تھا اور وہ کہیں کوئی ایسی قانون سازی پاکستان طریقہ انصاف نے کی تھی کہ ایک مرتبہ جلسہ اجازت لیے بغیر کیا تو تین سال دوسری مرتبہ اگر وہی کیا تو دس سال اور کس طرح کی شرائط کے ساتھ جلسہ چھے بجے شروع چار بجے شروع سات بجے قتم یعنی سکول والا کبھی کوئی آپ کوئی اس دور میں لگا سب نے کیے گجرانوالا میں ہر جگہ گجرانوالا کی تقریر نواز شیف صاحب کی ہر جگہ جلسے کی تو یہ جو اجتجاج شروع ہوا ہے اس کی بنیاد کہاں پڑی دیکھیں نا مان لیا کہ جو چوری شدہ منڈیٹ ہے آپ نہیں دیتے لیکن دھاندلی ٹربیونلز تو ایکٹیو کر دیں آزادانہ ان کو کر دیں کیوں الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی اور آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو سارا کوئی دے دیا تاکہ اس کا مکو ٹھپیں اور پھر کیوں قانون سازیہ کی جلسے کرنے دیتے آپ ایک جگہ کر دیتے اور کہتے کرو جلسے کرتے رہو جب جلسے روکے آپ نے اور کہتے آٹا گندی یہ ہلدی کیوں جب پھر یعنی آپ نے جلسوں سے کتھار سے زوتا رہے ہاں نہیں کرتے رہے کتنے کرتے رہے دھرنا دینا ہے بیٹھ جائیں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا بھی دیا تو کوئی نواز حکومت ختم ہو گئی تھی تو دی چوک پہ نہیں آپ دینا چاہتے تھوڑا سا پیچھے دے لیں لیکن جب آپ کی دفعہ ایک سو چھوالیس اتنی شرمناک ہو کہ اڈیالا جیل کے باہر کھلے قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر سینٹ کی اپوزیشن لیڈر عمر یوب شبلی فراز پنجاب اسمبلی کے احمد بچر اسد کیسر حامد رضا پانچ چھے لوگ کے کٹے ہوں دفعہ ایک سو چھوالیس لگ جائے ایسے چھو پکڑے اور بٹھا جھنڈے والی گاڑیوں میں آئے ہیں اور ایسے چھو نے پکڑا چھوکی پہ بھی ٹھا لیا اور پھر کھا جات چل نکل جاؤ تو اس طرح کی دفعہ ایک سو چھوالیس تو نہیں ہونے حکومتیں بڑے دل کی ہوتی ہیں آپ نہ دیں ان کو چوری شدہ مگن یہ کرنے سے حکومت ایک چا نقصان ہوگا آپ چھبیس وینی ترمیم نہ دیں آپ وہ جو کہیں نہ گرفتار جاہر عمران خان اور ساروں نے عدالتوں سے رہائی لینی ہے لیکن بڑی صاحب آپ کے لانے سرمایہ کار رہے ہیں کہ آپ نے معیشت بہتر کر لی ہے اور بہتر ہو سکتی ہے اگر سیاسیت میں استقام نہ ہو اب ساری توانائیاں اس طرف لگ گئی ہیں دوسری دہشتگردی کہ ہم نئی لہر ہیں اس کو اس وقت تک ختم نہیں ہو جب سیاسیت میں استقام تیسرا آپ بول کا باہر جو جا رہا ہے سرمایہ کار کیوں آئے گا جب پہلے تو ہم نے سرمایہ کار سارے بھگا دی ہے باہر کے کیوں آئیں گے تو حکومتیں بڑے دل کرتے ہیں بیٹھو ساتھ جب آپ ایک طرف سے انتشار انتشاری ٹولا یہودی جینٹ مولک دشمن تو ان کو نبٹ لیں گے تو ان کو کہتھ یعنی آپ کوئی تھوڑا سا تو کریں لبو لہجہ بہتر کر لیں اور نہیں تو کہیں آپ کو مقصود نشستیں دیتے ہیں آج ہو بیٹھ جو قرون سازھیاں تو ساری ہوگی اور نہیں تو تھوڑا سا کہتے ہیں بیٹھو تو ساری ہے مولک نہیں چل رہا پہلے تو میں اس کی اوپر میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ آج مہنگائی سنگل ڈجٹ پہ آگئی ہے سود کی شرعہ ساڑھے ساتھ فیصد گر گئی ہے آپ کی ایکچینج ریٹس ٹیبل ہے آپ کے ریزرگ سولہ ارب پہ پہنچ گئے ہیں سٹاک مارکٹ جو ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے کیا وہ پتاتی ہے کہ انویسٹر کا کانفیڈنس کدھر ہے اوگر آل جو ہے وہ آپ کی ابھی آئی ایم ایف آئے لوگوں نے کہا جی بدا نہیں منی بجٹ آنے لگا ہے فلانہ ہونے لگا ہے وہ بھی اچھا انہوں نے کہا انکریجنگ ہے جو صورتحال ہے تو ہر لحاظ سے ایکسپورٹس آپ کی انکریجنگ انہوں نے کہا کہ انکریجنگ کام ہے اور کچھ جہاں ہمیں کرنا ہے وہاں ہم اور بھی بہتری کریں گے خود کر رہے ہیں ہم اپنا ملکے ہم نے اس کو سوارنا ہے آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں آپ کی رمیٹنسز بڑھ رہی ہیں آپ کا پھر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آئے ہر لحاظ سے جو ہے آپ کی معیشت بہتری کی سمپ ہے اور یہی ان کی موت ہے یہ relevant ہوتے جا رہے ہیں یہ شاسی موت ہی میں کہا ہے یہی ان کا اب دیکھیں بات یہ ہے اور بہتری آئے گی تو کس نے پوچھنا ہے پی ٹی آئے کو کس نے پوچھنا ہے جی فلانہ ہو گیا یہ جو انتشاری باتیں کرتے ہیں تو آج ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھئی ہم دروازہ کھٹ کھٹائیں کیوں کہے تھے آکسورٹ کیوں لڑنا تھا آکسورٹ کا الیکشن کہ انٹرنیشنل پریشر بڑے ان کو اینارو ملے کیوں یہ خطور جو ہے وہ لوبیس وہاں ہائر کر کر لکھوارے یہی ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بنے ان کو اینارو ملے اور کیوں یہ ابھی چوبیس کی انہوں نے فائنل کال دیئے کہ بھئی کوئی یعنی کہ ہمیں کوئی پوچھی نہیں رہا ہمیں کوئی یہ نہیں کہ بھولی گئے ہیں تو پوچھیں نا بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس حکومت کے پاس ایک محول کو بیچے کرنے کہ دس راستے ہوتے ہیں آپ کے پوچھنے کی بات بیٹھیں ہم آپ کو انہوں نے کہا پپٹی ایر فلانہ دیکھیں کیونکہ یہ خود رہ چکے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ سارا کچھ ہی ایسے چلتا ہے جب یہ پپٹی ایر یہ پپٹ تھے اور پپٹی ایر ان کی امگری ہلا رہا تھا ہم تو تب بھی کہتے تھے ہمارے سے بات کرو اپوزیشن لیڈر جب تھے میاں شباز شریف صاحب وہ کہتے تھے ہمارے سے بات کرو ہم ان کے پاس جاتے تھے ان کا دروازہ کھٹ کھٹاتے تھے ہمارے سے بات نہیں کرتے تھے ابھی بھی فلور آف دا ہاؤس میں ہم نے کہا 26 بھی ترمیم میں بھی سارے یہ بیٹھے وہاں مشورے بھی دے رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے اینڈ میں کالین جو ہے وہ خان صاحب نے کھینک دیا کہ ہم نے نہیں کرنی تو بات وہیں آکے رکھتی ہے دیکھیں ان کا جو ہے نا ان کا شوق ہے کہ یہ اب ان کو جو ہے ان سے کوئی ڈریکٹ اس طریقے سے سمجھتے ہیں لنک مالا پانچے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ پورا 24 بیس کا ڈراما آپ نے پہلے کہہ دیا نا زرار ہے اور دوسرا جب پھر بھی ان کی بات نہیں بنے نہیں بنے گی دروازہ جو یہ کھٹکٹائیں گے کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے پی ٹی آئی مانگ رہی ہے کہ ہمارا منڈٹ واپس کریں آخری بات جو چور والی انہوں نے بات کی دیکھیں جو جب یہ حکومت میں تھے تو کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے مطابق یہ سب سے کرپ حکومت نہیں وہ منڈٹ چور کی بات کر رہے ہیں آپ کرپشن کی بات نہیں کر رہے ہیں منڈٹ چوری کر کے ہی آئے تھے یہ دوزار اٹھارہ میں یہ الحمدللہ منڈٹ چوری کر کے ہی آئے تھے اس لحاظ سے بھی یہ چوری ہے فیفن کی ایک تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے الیکشن ٹرابنلز کے حوالے سے الیکشن ٹرابنلز اب تک آٹھ فروری دوزار چوبیس کے جو عام انتخابات ہیں اس سے متعلق یہ رپورٹ کہتی ہے کہ جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں اس میں صرف سترہ فیصد انتخابی تنازیات کو نمٹا پائی ہے ملک بھر کے تئیس الیکشن ٹرابنلز میں کل تین سو ستتر انتخابے پیٹیشنز دائر کی گئیں سات ٹرابنلز ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک ایک بھی فیصلہ نہیں کیا تئیس میں سے سات ٹرابنلز فیفن کی جانب سے کل تین سو پچاس انتخابی تنازیات کا جائزہ لیا گیا ہے الیکشن ٹرابنلز ان میں سے اب تک صرف ساٹھ کو نمٹا پائیا اور سب سے بہتر کارکتگی بلوجستان میں رہی ہے جہاں پر 51 انتخابی تنازیات میں سے صرف تیس کو میں سے تیس کو نمٹایا گیا ہے یعنی 59% اور خیبر پختونخواہ میں چھے الیکشن ٹرابنلز نے 42 انتخابی پیٹیشنز میں سے صرف آٹھ کو نمٹایا ہے یعنی 19% سندھ کے پانچ الیکشن ٹرابنلز نے تراسی الیکشن پیٹیشنز میں سے صرف بارہ کو نمٹایا ہے یعنی چودہ فیصل اور سب سے کم کارکتگی پنجاب میں رہی ہے جہاں پر 155 انتخابی تنازیات جو ہے وہ آئے سامنے ٹرابنلز کے اس میں سے دس کو نمٹایا گیا ہے یعنی 6.5% اور اسلامباد کے جو تینوں ہیں وہ ابھی ویسے کے ویسے پڑے ہیں انتخابی پیٹیشنز اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے رانہ صاحب آپ نے بڑا انٹرسنگ شروع میں کومنٹ کیا اور آپ ہمیشہ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اگر آپ کو انتخابات میں کوئی شکایت جاؤ عدالتوں کے پاس عدالتوں کی یہ کارکتگی چلنے کے لئے بھی اپنا کردار آدھا کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ کیسے نتیجہ نکلے گا یہ تو اب عدالتیں اور ان کے درمیان ہی ہیں میں ابھی بھی یہ کہوں گا جب بھی ہوگا فیصلہ تب دیکھا جائے گا لیکن بارحال عدالتوں میں پرسو کریں گے معاملات اور وہیں سے نتیجہ نکلیں یہ عدالتوں کے پاس جائیں اور آپ پوری کوشش کریں گے کہ عدالتوں کا معاملات چل نہ پائیں دیکھیں یہ تو اب جو انڈویجولز ہیں جن کے معاملات ہیں وہ اپنا اپنا معاملات دیکھ رہے ہیں پارٹی لیول پہ تو کوئی اس کی اوپر نہ باتچیت ہوتی ہے یہ تو اب جو جن کو ایشو ہے الیکشن سے اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جن کو ایشو ہے پیپلز پارٹی میں بھی بیٹھے ہوئے اور بھی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے تو سارے عدالتوں سے روجو کروں گے اور وہیں سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں چلیں گے ہمارا تو فوکس تو ہے آپ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ یہ ٹرابنالز کام نہ کریں یا گوزٹ روگی پولیسی بڑی ہماری انٹینشن تو جوڈیشل ریفارم کی تھی جو ہم نے کر لی جو ہمیں لگتا تھا کہ اس سے بہتری جوڈیشلی کے اندر آئے گی وہ ہم نے اپنا ایک آنسٹ افرٹ کیا اور اس کے نتیجے انشاءاللہ اس ملک کے لیے آئیں گے سارے سارے یہ ٹرابنالز ہی کام نہیں کر رہے تو آپ کا شکوا حکومہ سے کیا ہے اس طرح ہے کہ دو تین باتیں ہیں ابھی رانہ صاحب نے تھوڑی سی اپنی پرفارمنس کے بارے میں بات کی تھی میں آپ کو دو تین باتیں بتا دیتا ہوں آج جتنے بھی جو فنانشل انڈیکیٹرز ہیں آج کے دن میں جن کو یہ واوا کر رہے ہیں وہ مارچ دو ہزار بائیس سے کم ہے سارے کے سارے اے ٹو زی سارے کے سارے جب یہ حجم کی بات کرتے یہ جو سٹاک ایکسچنج کی بات کرتے وہ ہنڈر تھاؤزن کو کروس کیا ہے لیکن اس ہنڈر تھاؤزن کی جو ویلیو ہے فنانشل ویلیو وہ اس وقت کے زمانے کے ففٹی تھاؤزن سے کم ہے آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور شیئے ایک میرے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں پھر انا میں اس وقت کی بات کروں میں مارچ دو بات کروں میں مارچ کی بات کروں اچھا اس وقت لارڈ سکیل انڈسٹری جو ہے آگست سپٹیمبر میں آگست میں مائنس 2% ہمارے تائم پر ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ ان سے تحریک انصاف والے جب اپنے ساتھ ہونے والی دانلی پہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ٹربیونل کے پاس جائیں اور الیکشن ٹربیونل کو یہ کام کرنے نہیں دیتے یہ رپورٹ بھی آپ نے دیکھ لی کہ ابھی تک سترہ فیصد ٹربیونل کے فیصلے آئے ہیں ایسے میں تحریک انصاف کے پاس سڑکوں پہ آنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ آج پورا ملک بند ہے اور تحریک انصاف سڑکوں پر آ گئی ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے آج کے اس اتجاج کا کیا نتیجہ نکلے گا آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ